اچھا سر میں آپ کو باق بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونسٹرز کو جس بینڈ کر دیا آپ نے اپنے امپی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی محیلاؤں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر سیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو محیلہ ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہزبنٹ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئے آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپی دو تو بھگا دیئے اب آپ بھی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم محیلہ آپ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیسے کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اکتارہ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ماب لنچنگ کے خلاف خانون لائیے آپ ابھی تک نہیں لاتے سر کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکار میں ختم کر رہا ہوں سر اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پر آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٢٠ی سیس کا مجھے پٹیکشن نہیں ملے گا ٢٠ی نین کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں محیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جے پی کے جتنے محیلہ ایم پی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مالا لے کر جائیے پلیز لے کر جائیے سر اور میں ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ خانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے مذہب سے دور کرنے کے لئے لائے گیا ہے سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے خوران اور سنت پر رہیں گے خانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ خانون سے ہتم نے ہوا اور راجیف گاندی نے جو خانون بنایا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ نے اپیل کیا اپنے علم اضافہ کرو اور اپنی جہانت کے ثبوت مت دیجئے یہ خانون ظلم کرے گا مسلم بھائیلوں کے خلاف اب آپ کا مدہ بنے گا دیش کا مدہ مولٹکس اپ پر شیئر کریے اپنی بات ہمارے ساتھ ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز